بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے اس کے جو بھی مسلمان بھائی ہیں بہنے ہیں اس سے محفوظ رہیں یعنی اس کی عبرو اس کی عزت اس کی طبیعت اس کی چاہتیں جائز ہیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں ان کو نقصان نہ پہنچے اور اپنے ہاتھ سے اور خاص طور پر اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا اس لئے یہ اخلاق کا آخری درجہ بتایا کہ مسلمان اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو اگر مسلمان ہیں تو تکلیف نہیں دیتا اس کے پر بے شمار قرآن کی آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں صحابہ کی زندگی جگہ تلاتنا بزو بالالقاب کسی کو بھی اپنی زبان سے بری القاب دے کر نہ پکارو کسی کو تکلیف دے بول نہ دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں گرا دینے والی جو چیز ہے وہ زبان ہی ہے اور آتا ہے کہ سارے دین کا جو خلاصہ ہے سمری ہے وہ بھی زبان کے بول ہی ہیں زبان کے میٹھے بول ہی ہیں جو بندے کو لوگوں کے قریب کرتے ہیں اللہ کے بھی قریب کرتے ہیں اور زبان ہی کے کڑوے بول ہیں جو لوگوں سے دور اور نفرتوں نفرتیں جنم لیتی ہیں پھر یہاں سے تو اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دینا بے جا تکلیف دے دینا ایسا نہ کرنا بلکہ ہمارا دین تو ایسا ہے کہ ایک واقعہ سنا کے پھر ختم کرتے ہیں کہ جو تکلیف دے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو پڑوسی تھا وہ شراب پیا کرتا تھا تو ایک دفعہ ایک پولیس والا ان کے گھر سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک طرف اتنا بڑے بزرگ ہیں اور ایک طرف یہ شرابی ہے تو اس نے اس شرابی کو پکڑ کر جیل کے اندر ڈال دیا امام آزم کو پتہ چلا کہ آج میرا جو پڑوسی ہے وہ جیل جا چکا تو فوراں اٹھے گئے اور جا کر پولیس والے سے کہا کہ دوست آج آپ نے میرے پڑوسی کو اندر کر دیا کیوں کیا ہے تو اس سے پولیس والے نے کہا کہ حضرت آپ ہی کی وجہ سے کیے آپ اتنے اللہ کے ولی آدمی نیک آدمی آپ کی وجہ سے کی کہا میری وجہ سے کی ہے تو میری وجہ سے اس کو چھوڑ دو کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں تو چھوڑ دیتا ہوں چھوڑ دیا تو امام آزم رحمت اللہ علیہ نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا ایسے اور پھر کہا کہ لوگوں نے تو تمہاری قدر نہیں کی میں تو تمہاری قدر کی لوگوں نے تو تمہیں بڑا آدمی نہیں مانا میں تمہیں بڑا آدمی وہ ایک شیر پڑا کرتا تھا وہ شرابی جس کا ترجمہ یہی ہے کہ میں بندہ بہت وڑا لیکن لوگا نے میری قدر نہیں کی تھی تو مام آزم نے کہا کہ دیکھو میں نے تو تمہاری قدر کی ہے تو ہمارا دین تو ایسا ہے کہ کوئی تکلیف پہنچائے بھی تو اس کو تکلیف ہم نہ پہنچائیں بلکہ اس کو اور اچھے اخلاق کے ساتھ برداشت کے ساتھ کام لیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کو بھی جزاکم اللہ خیر